لندن میں مقیم سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نئے آرمی چیف کی تقروری کے فوراً بعد وطن واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ مریم نواز کے ساتھ ہی پاکستان لوٹیں گے باخبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیر اعظم مارچ کر لندن میں موجود اپنے عزیزوں قریبی احباب اور پارٹی ادداران سے الویدائی ملاقاتیں کر رہے ہیں اس سے قبل کم اس کم تین بار نواز شریف پاکستان آنے کا پروگرام بنا چکے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا تاہم ان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس بار ان کی واپسی کا پروگرام یقینی ہے اس حوالے سے اگرچہ ابھی کوئی تاریخ تیر نہیں کی گئی لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقروری کے فوری بعد نواز شریف کسی بھی روز وطن واپس لوٹ جائیں گے یاد رہے کہ نواز شریف دوہزار انیس میں خرابی صحت کے باعث عدالتی حکامات پر جل سے رہائی پانے کے بعد علاج کی غرص سے لندن پہنچے تھے نواز شریف تب سے اپنے بیٹے حسن نواز کے لندن میں واقع ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں مقیم ہیں یاد رہے کہ نواز شریف کو اقامہ رکھنے پر ناہل کیے جانے کے بعد انہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی سزا سنا دی گئی تھی مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کو بھی اسی ریفرنس میں سزا ہوئی تھی مریم نواز اور کیپٹن سفدر اس کیز میں بری ہو چکے ہیں جبکہ نواز شریف کی پیٹیشن ان کی واپسی کے بعد سنی جائے گی نواز شریف نے لندن میں اپنا سیاسی ہیڈکوارٹر بھی حسن نواز کے دفتر کو بنا رکھا ہے جہاں آج کل ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ چکا ہے پارٹی عدداروں کے مطابق زیادہ تر الویدائی ملاقاتیں کرنے والے اور ان کے پاکستان واپسی پر مشاورت کرنے والے دونوں شامل ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے پاکستان واپسی بارے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت تین ماہ قبل مکمل کر لی تھی تاکہ واپسی کو قانونی لحاظ سے محفوظ بنایا جا سکے پاکستان میں بھی ان کی قانونی ٹیم اپنی تیاری مکمل کر چکی ہے اور اس نے بھی نون لیگی قائد کو واپسی کا گرین سگنل دے دیا ہے نواز شریف کی قانونی ٹیم کا خیال ہے کہ ایوان فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور ان کے شہر کیپٹن ریٹائر سفدر کی بریت کے بعد نواز شریف کی بریت کا بھی قوی امکان ہے چونکہ ریفرنس کھوکلا نکلا ہے جبکہ الازیز یا اسٹیل میلز کیس میں بھی سنائی جانے والی سزا کے خاتمے کے حوالے سے بھی قانونی ٹیم پر امید ہے قانونی ٹیم کا یہ بھی خیال ہے کہ تاہیات ناہیلی کے خاتمے سے متعلق سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کی سپریم کورٹ میں زیرے التوا پیٹیشن جلد سنی جائے گی اور تاہیات ناہیلی کی جگہ پانچ برس یا اس سے کم کی سزا مقرر کی جا سکتی ہے اس صورت میں نواز شریف آئندہ انتخابات میں بھی حصہ لے سکیں گے دوسری جانی پارٹی قیادت سمجھتی ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقروری کے بعد ملک کے سیاسی حالات بھی نواز شریف کی واپسی کے لیے موافق ہو جائیں گے لندن میں موجود ذرائع کے مطابق ابھی یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ واپسی کی صورت میں نواز شریف اپنے سیاسی گھڑ لاہور اتریں گے یا ان کا تیارہ اسلام آباد لینڈ کرے گا ذرائع نے بتایا ہے کہ نواز شریف کی اپنی خواہش ہے کہ وہ لاہور ائرپورٹ پر اتریں تاہم پارٹی کے اہم رانواؤں کا مشورہ ہے کہ نواز شریف اسلام آباد میں اتریں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا